بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں شاکر اللہ اور آج ہے عید کا تیسرا دن اور ٹرپ کے لئے جا رہے ہیں اپنے پیارے اسے گاؤں میرے ساتھ اسام ہے یہ گاڑی آگئی ہے تو بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں دستی دستی نکلتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا گاڑی میں بیٹھ گئے اور ابھی چلتے ہیں اپنے خوبصورت سے گاؤں کی طرف اور عید کی چھٹیاں انجوائے کرتے ہیں اور میرے ساتھ ہیں شاہد ہے اسامہ ساتھ اور چھوٹا بھائی چلتے ہیں اور آپ کو بھی خوبصورت خوبصورت گرینری دکھاتے ہیں وہنس میں بہار شروع ہو گیا ہے تو گرینری آپ کو دکھاتے ہیں جانتے ہیں اور جو گاؤں میں جیساں ماہول ہوتا ہے تھوڑی انگریزی کا تجج بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے سفر بندہ کرے سار سنیکس منیکس ہو تو وہ کھانے کا بڑا مزاد ہے تو سفر ہمارا جاری ہے ایک نہر آگئی ہے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کیا نام ہے بہت بوری بودل ہے کوکو مو پاکستانی برینڈ ہے کیفتہ اسمائی شا eyebrows میرے بچوان کے دن کتنے حسین دے ایمی ہے ہم بہت مزید رہا ہے یہ ہم پہنچائے ہیں مانسیرہ ٹول پلازا مانسیرہ پہنچے ہیں بڑی خوبصورت مانسیرہ جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے بہت زیادہ نیچر کی جو اصل فیل ہے نا وہ آپ کو مانسیرہ میں اپتاباد کے بعد جیسے زلہ مانسیرہ میں انٹر ہوں گے کیونکہ اسی مانسیرہ زلے میں بلہ کوٹ ناران کاہان یہ ساری جگہ آتی ہیں اس کی اپنی خوبصورتی کا ایک الیک لیول ہے بہت خوبصورت دل خوش ہو جاتا ہے یہ مانسیرہ ٹنل ڈائی کلومیٹر ڈائی کلومیٹر کا ٹنل اور اس میں اندھیرہ اور ایسا اندھیرہ جس سے بندے کو ڈر لگ رہا ہو اور دوسرا اس روٹ پہ آپ چلیں یہ دوسرا بڑا ٹنل ہے اس سے بڑا بھی ایک اور ٹنل ہے واو واتنڈن لانڈن جس لکنگ لائک ووو اوے اس میں ٹنل کی فیل آرےیٰ ماشاءاللہ بارش بھی شورو ہو گئی ہے اور ابھی ہم یہ سی پیک جو موٹر وے کی طرح ہی ہے تو اسے اتر کر اچڑیاں میں یہ انٹر ہو گئے ہیں اور ادھر جا کے ابھی کباب ٹرائے کرتے ہیں بوک بڑی لگی ہوئی ہے نا بوک بوک لگی ہوئی ہے تو کباب کھاتے ہیں کباب ہر یہاں کی سوغات ہے کباب اور یہاں کب میں نے سنا بھی ہے پہلے کھایا بھی ہے اور ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں اچڑیاں کی کباب کی جو لوگ اچڑیاں کے جس جس نے کباب کھایا ہے وہ نیچے لازمی کمنٹ کر کے بتائے گئے کیسا کباب ہے یہ اس وقت ہم رکے ہیں اچڑیاں بازار اچڑیاں بازار جو ہے کباب کے حوالے سے بہت فیمس ہے یہاں خستہ خان کباب اور جس کباب میں ہم آئے کیا نام ہے اور اچڑیاں بازار بڑا خوبصورت سا بازار ہے بڑا چھوٹا سا بازار ہے فروٹ کی آپ کو آگے پیچھے ریڈیاں نظر آتی ہیں اور سات پکوڑے سموسے چھوٹے چھوٹے اڈے بنے ہیں تو جمعے کے بعد کا محول ہے اور بڑا زبردست محول ہے اور لوگوں کا یہاں لباس ہے وہ بھی جو عام پاکستانی لباس شلوار کمیز زیادہ تر لوگوں نے وہ پہنی ہوئے ہیں اور موسم جو ہے نا ہلکی سی پارش ہوئی ہے اور موسم کو بڑا خوشگوار بنا دی ہے زبردست تھا یہ ہم آگے ہیں الچڑیاں کوئی نام نہیں ہے صرف المشہور چپلی کباب بڑا سا انہوں نے توہا سا رکھا ہوتا ہے اور فرائی کیے جا رہے ہیں بڑا ہیوی سین ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے اور بڑا مزیدار سین نظر آتا ہے اور کافی رش کافی کراؤٹ بس بنی جا رہے ہیں اور لوگ کھائی جا رہے ہیں اور ایک گرمی میں گرم سا ماحول انہوں نے بنایا ہوئے اور بڑا سا بڑا سا بڑا سا آئی چلتے ہیں آپ کو آگے کا سین دکھاتے ہیں اور پھر ٹرائے بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ رش دیکھیں کتی رش یہاں لگی ہوئی ہے اور ٹرافک بھی ان کی وجہ سے یہاں رش کی وجہ سے کتی بڑی سو کڑائی بولتے ہیں کیا کڑے پشتوں میں کڑے بولتے ہیں بڑی کڑائی لگی ہوئی ہے اور بڑا توا بڑا توا چربی میں بن رہے ہیں آو واو یا واو لگی جا رہے ہیں کباب لگی جا رہے ہیں اوے ہوئے ہوئے کتنا ہیوی سین ہے ہیوی سین ہے رش دیکھیں لوگوں کا واو اید کا تیسرا دن ہے دیکھیں اوے ہوئے 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 آم طور پر تو اید کے دنوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں شہر خالی ہوتے ہیں لیکن اس کباب پر بڑا ہیوی سین لگا ہوئے بڑا ہیوی زبردست سین لگا ہوئے واو واو رش کی ہوئے کیا ہو جائے بس یہ بیار کا کام ہے سین ہے الحمدللہ پیش ہوتا ہے ابھی بھی ہم نے پیسے کو کی ہوئی ہے بلکل پیش موش آتا ہے اس کا بناتا ہے الحمدللہ انی سے پچاسی شک کے بعد سے یہی دکان ہے زندہ بات زندہ بات ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو ہم نے کباب پیک کروا لیے اور بڑا ہیوی سین تا خوشبو جو ہے نا جب کباب کی خوشبو آپ کو لگتی ہے نا تو بھوک آپ کی ڈبل ہو جائتی ہے ڈبل اور اس وقت شدید بھوک لگی ہوئی ہے ابھی یادیں بھی اچھی سی اگا دیکھیں اور وہاں بھی اس کو ٹرائے کر دیں آئی یہ دیکھیں مزیدار سے آئے 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 چپلی کباب مہم واہ واہ کیا خیر کا چپلی کباب ہے یہ دیکھیں آپ یہ چپلی کباب بلکل کیمہ جوسی ہوئے 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 اور اوپر سے براؤنش براؤنش اندر سے جوسی جوسی یہ لیا نان کے ساتھ آئے 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 یہ چربی میں بناتے ہیں چربی کا ٹیسٹ آ رہے ہیں اس کے ساتھ چٹنی کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چٹنی کی ضرورت نہیں ہے آئے 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 ڈیو ڈیو نہ پیا تو کچھ نہ پیا الحمدللہ شاید بھئی کیسا ٹیسٹ ہے لا جواب حسد کیسا ٹیسٹ ہے مجرد حسد بہت زبردست بہت زبردست ٹیسٹ ہے آئے 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 ایچوں پرستے ڈیب کووکشی آئے 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 ہیں مہتpex بہت خوبصورت پہار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہاشاللہ تقریباً تین کلومیٹر ٹنل اور اس کا نام ہے بٹل ٹنل لونگ لپ پاک چائنہ فرینڈشپ بہت بڑی ٹنل ہے تین کلومیٹر کی ٹنل جو ہوتی ہے نا بہت لمبی بہت لمبی اور تھنڈی ٹنل آپ کو شدید ٹنڈ محسوس ہوگی شدید اور آپ کو ابھی میں جیسے ہی آپ اس ٹنل سے باہر نکلیں گے تو پھر جو آپ سین دیکھیں گے پہاڑوں کا سین گرینری کا سین اس کا اپنا ہی ایک لیول ہے یہ میں ابھی ٹنل کی اندر ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹنل کی بڑی خوبصورتی ہے لائٹننگ اس میں ہوئی ہے گرین سائن آپ کو دیا ہوتا ہے اور تھنڈ بہت آپ کو لگ رہی ہوتی ہے جیسے آپ فریج میں بندہ ہاتھ ہے اندر نہ کر لیں ایسے تھنڈ لگ رہی ہے اور بڑی خوبصورت آگے کا سین بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس ٹنل سے نکل کر پھر جو نیچرل بیوٹی ہے اس کا تو اپنا ایک لیول ہے یہ تین کلومیٹر کی جو ٹنل ہے وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے یہ جب رات کو بندہ سو جائے اور گوڈ مورننگ آئے آئے آپ نیچر کی خوبصورتی دیکھیں نیچر کتنی خوبصورت ہے یہاں پر آئے 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 ماشاءاللہ یہ دیکھیں اپنے خوبصورت گاؤں میں آگے ہیں آئے آئے ساتھ کیسا لگ رہا ہے آپ کو آئے 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 جہاں سے آپ کی بیس ہونا جہاں سے آپ کی جڑے ہو وہاں کا پانی بھی آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے یا اللہ تیرہ شکر ہے کتنا اچھا موسم ہو رہے آج کا بلوگ یہاں ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا اگلا پارڈ بھی آئے گا اپنا گروہ لوگ کا آس پاس لوگوں کا بہت خیال رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ بائی بائی